اسلام علیکم عدد دوستو آج آپ کو ہم بتانے آلے پہلے تو آپ نے دیکھے تین ویڈیو اپلوڈ کریں پہلے جامعہ مسجد کی جو عید کی نماز ہوئی جامعہ مسجد میں اس میں اور وہ بتائے آپ کو ہم نے اور کلندری مسجد میں ہوئی اور مدار صاحب مسجد میں اب یہ عیدگاؤ کا ہم بتا رہے کتنے لوگ آئے عیدگاؤ پر نماز پڑھنے کے لیے تو بنے رہے ہمارے ساتھ اجنٹر نیوز کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں کہاں پڑھے آپ نے نماز توہید میں کتنے بجے جامعات تھی وہاں سات بجے جامعات تھی وہاں سات بجے نا تو یہ مسجد توہید جو بھگیدہ مسجد کے نام سے بھی جانے آتا ہے اسکول اردو ہے اسکول کے پاس تو دوستو سات بجے جامعات ہو چکی ہے وہاں تو آپ کو پوری پوری جان کریں دیں گے ہم جو ماشاءاللہ آپ کو لگاتار جان کریں دیں گے ہم نے پورے اجھنٹے کے جتنے بھی ویڈیو بنائے ایک ایک کر کے اپلوڈ کریں چلتے ادھاؤ پہ اور اس طرح بھی اجھنٹہ پولیٹیشن ہے سامنے جو نظرہ رہاں سبھی لوگ آ رہے ہیں دیکھیں اس طرف ہم نے تو نماز حضا کر لیے جو کلندری مسجد میں یہ ادھاؤ ہے اجھنٹہ کی ادھاؤ ہے کہ میں تجھے اس کی راہ میں زبا کے رہا ہوں منظر مادا سرات و درات تو بھی بتا دے کہ تیری کیا رائے ہیں میں تو تیار ہوں اللہ کے انتہان میں کامیاب ہونے کے لیے لیکن جانشن کو عزمان رہے ہیں اپنے پرزند کو عزمان رہے ہیں اپنے جانے کے بعد دنیا میں جو آپ کی نشانی ہے اس کو عزمان رہے ہیں کہ یہ بھی میرے نقش قدم پہ چل رہا ہے یا ہٹ کے چل رہا ہے زبا تو کرنا تھا ہی بیٹا ہا کہے یا نہ کہے جب اللہ کا حکم آ گیا تو زبا کرنا ہی تھا لیکن پوچھ رہے ہیں منظر مادا کہا تو بھی بتا کے تیری کیا رائے ہیں اور قربان جاؤ یار اسماعیل علیہ السلام کے جواب پر ایسا جواب کائنات میں کسی نے نہیں دیا ہے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ زبا کر لی دیے یہ نہیں کہا کہ آپ کا جو مرضی آپ کر لی دیے بلکہ فرماتے ہیں ابو جان یہ زبا کیا ہے اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے آپ کر حضری ہے آپ دیکھو گے کہ آپ کا بیٹا اسماعیل سبر کر کے دکھائیں گا چھوڑی چلیں گے گردن پہ لیکن حرکت نہیں کروں گا چھوڑی چلیں گے گردن پہ لیکن آپ کا بیٹا شکایت نہیں کریں گا جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے اگر آگ میں جلانے کا حکم دیا ہے آپ کر گزریے یا عبادی فعل میں سب کچھ آ جاتا ہے اگر میرے جسم کی ایک ایک بوٹی بھی الگ کرنا ہے تو آپ کر دیجئے کیونکہ اللہ کا حکم ہے تو آپ کریے ستہ دیجو میں اگر میرا معاملہ آئے تو میری بات یہ ہے کہ ستہ دیدونی انشاءاللہ من السابرین اللہ نے چاہا تو میں سبر کر کے دکھاؤں گا میٹے کو لگا دیا ہاتھ پر باندیے آنکھوں کے پٹی باندی اور چھوڑی چلا دی چھوڑی نہیں چلی دوسری بار چھوڑی پوری طاقت سے چلائی چھوڑی نہیں چلتی ہے پٹی کھولی آنکھوں سے اور اس چھوڑی کو پتھر پہ مارا کہ چلتے کیوں نہیں ہے مجھے اللہ کے امتیان میں کامیاب ہونا ہے پتھر تھا دو ٹکڑے ہوا تو ابراہیم علیہ السلام بون پڑے کہ میرے اسماعیل کی گردن اتنی نازک ہے ریشم کی طرح اس پہ نہیں چلتی ہے پتھر کے دو ٹکڑے کیے ہیں جب آنکھوں پہ پٹی باندی تیسری مرتبہ پوری طاقت سے چھوڑی چلائی چھوڑی چل گئی خون بہنے لگا اور ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ میں کامیاب ہوا ہوں اللہ کے امتیان میں عزیزوں یہ منظر یار بیان سے باہر ہے اس کو ہم سن تو لیتے ہیں لیکن آپ سوچیں نہ میرا اگر بچہ ہے اور میں اس کی گردن پہ چھوڑی چلا رہا ہوں تو ایک باپ کا جگر کیا کہتا ہوں گا چھوڑی چلائی اللہ کا حکم تھا خون بہنے لگا آنکھوں سے جب پٹی کھولی تو منظر بدلا ہوا تھا جس کو بیٹا سمجھ کے آپ نے زبا کیا تھا وہ بیٹا نہیں وہاں ایک دھنبا تھا وہ جو خون بہا تھا وہ دھنبے کا خون بہا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو چھوڑی کے نیچے تھے وہ سامنے کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں اور وہاں جبرہیل علیہ السلام کی کھڑے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر بے شک اللہ ہی سب سے بڑا ہے اللہ ہی سب سے بڑا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ ہوا اکبر واللہ الہم بے شک اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور ساری تاریخیں اسی کے لیے ہیں عبراہیل قرید انہوں نے کہا اللہ ہوا اکبر واللہ الہم اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر لا الہ الا اللہ واللہ ہوا اکبر لا الہ الا اللہ واللہ ہوا اکبر یہ اسماعیل علیہ السلام کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں اور اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ولی اللہ اکبر ولی اللہ الحمد یہ جو تقبیر تشریخ ہم لوگ پڑتے ہیں پانچو نمازوں کے بعد فرض نمازوں کے بعد اس کو واجب خراب دیا گیا ہے تو یہ اس مندر سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں اس کو پڑھیں تو وہ سوچ کر پڑھیں ابراہیم علیہ السلام نے جب پٹی کھولی تو دیکھا کہ دنبا زبا ہوا ہے اور اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں تو اور آسمانوں سے آواز آ رہی ہے ابراہیم تم نے اپنے امتحان میں کامیاب ہو کر دکھایا ہے تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے وَإِنَّا قَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اور ہم اعتان کرنے والوں کو عیسیٰ ہی بدلہ دیتے ہیں وَفَدَيْنَا عُوْبِزِ بِنْ عَظِيمِ اور ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ایک دنبا عطا فرمایا ہے وہ جنت کا دنبا حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے اور اس کی قربانی ہوئی ہے عزیز آنِ جرامی خدر حضرات عزیز بزروہ عزیز دوستو اگر اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام زبا ہوا جاتے اور ان کی قربانی ہو جاتی تو قیامت تک ہر باپ کو اپنا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں زبا کرنا ہوتا یہ جانور جو ہم اللہ کی راہ میں زبا کرتے ہیں تو یہ اس یاد کی بقا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک باقی رہنے کا وعدہ فرمایا ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کریں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کریں وہ شوہ کیا بجے جسے روشن خدا کریں یہ مٹ نہیں سکتا ہے یہ کام ختم نہیں ہو سکتا ہے اللہ کی راہ میں قیامت تک قربانیہ دیسی جاتے رہیں گے اور بندے اس کی راہ میں اپنا مال ختم کرتے رہیں گے مال خرچ کرتے رہیں گے اور اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے کا وقت آیا تو یہ بھی کریں گے تو عزیدہ علیہ اگرامی قدر حضرات عزیز بدروہ عزیز دوستو یہ قربانیہ اللہ کے خلیل جناب عبراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور اللہ کے محروب علیہ السلام کی بھی سنت ہے تو یہ قربانی جو گھر میں ہوتی ہے اس گھر کی ساری بدائے دور ہو جاتی ہے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی دینے والے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے قیامت کا دن ہوں گا تو یہ جانور اللہ کی راہ میں زباہ ہو رہے ہیں ان کو سواریاں بنا کر پل سرات پر قربانی جنہوں نے دی ہے ان کے لئے یہ پل سرات پر سے گزرنے کے لئے سوالیاں بنائی جائیں اور یہ اس پر بیٹھ کر بجلے کی رفتار کی طرح پل سرات پر سے گزر جائیں گے تو عزیز آنِ گرامی خضر حضرات عزیز مضربہ عزیز دوستو قربانیہ جب کرے تو خلوط نیت کے ساتھ کرے اللہ کے محروب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کو نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے نہ خون کی ضرورت ہے گوشت خود کھا لیتے ہو اللہ تک اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ دنوں کے نیت ہے تم نے کس نیت سے قربانی کی ہے اگر دکھانے کے لئے قربانی کی ہے تو سواب کچھ نہیں ملے گا اگر اللہ کی رضا کے لئے قربانی کی ہے تو دنیا بھی سور گئے آخرت بھی سور گئے یہ کہا ہمیں صرف اور صرف اللہ کی خوشی کے لئے کرنا ہے یہ گوشت کھانے کا تیوار نہیں ہے یہ اللہ کی خوشی حاصل کرنے کا تیوار ہے کہ تم جب جانور زبا کروں گے اور تو اس سے اللہ کی خوشی حاصل کروں گے جب یہ گوشت ان غریبوں کے گھر پہنچاؤں گے کہ جنہیں گوشت نہیں ملتا ہے غربت کی زندگی گزار رہے ہیں ان غریبوں کا خیام رکھوں گے وہ تمہیں دعائیں دیں گے اور ان کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا غرب نصیب کرمائے گا رضیدان اقرامی خطر حضرات عزیز بزرگا حضید دوستو یہ واقعہ ہے قربانی کا اس کو مرد نظر رکھتے ہوئے ہم قربانیاں پیش کریں اور میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ تعلیم پر خصوصی خیال لکھیں علم حاصل کریں دوتری بات کے نشے سے دور رہیں یہ نشہ چال گیا ہے میری عمد کے دو جوالوں کو یہ نشہ نے برباد کر دیا ہے گھروں کو ایک باپ نشہ کرتا ہے اس کی حیلیہ سے پوچھو کہ وہ کس تطلیف میں زندگی گزار رہی ہے بیٹا نشہ کرتا ہے ماں باپ کس عزیز میں زندگی گزار رہے ہیں تو خدا کے لئے یہ نشے سے دور ہو جاؤ شراب سے دور ہو جاؤ اور جتنے قسم کے نشے ہے سب سے دور ہو جاؤ اس بچی کا کیا جرم تھا کہ جس کے گھر میمان آتے ہیں اسے دیکھنے کے لئے اور سب کچھ پسند آ جاتا ہے لیکن پھر یہ کہے کہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے کہ بچی کا باپ شراب پیتا ہے امیہ اس بچی نے کیا جروع کیا تھا مجھے بتاؤ قوم کا ریگر مجھے بتائے قوم کا دانشور مجھے بتائے اس قوم کو لے کر چلنے والا مجھے بتائے اس بچی کا جروع کیا تھا کہ اس کا باپ شراب پیتا تھا تو آج سب اس کا رشتہ نہیں ہوتا ہے برباد کر دیا ہے اس نشے میں سمت کو اور یہ نوجوان جی سے جی خوکنا ہو رہا ہے نشے کی وجہ سے کئی گھر ہجر گئے ہیں اس نشے کی وجہ سے دولتِ انہیں ہیں نشے کی وجہ سے آخراتِ ہجر گئی ہیں نشے کی وجہ سے سجا کرنے کی وجہ سے ہم اللہ کی نظروں میں گر گئے رسول اللہ کی نظروں میں گر گئے میں درد کے ساتھ اس ویمر سے آپ لوگوں سے آج دوندر مبات کرتا ہوں کہ آج سد Melissa آج اللہ کی زیادت سے حوادہ کرتے ہوں تھے کہ آج کے بعد اس موقتل دن میرے مالک تو اس سے ہوادہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد نشے کو آت نہیں لکھاؤ گا نے شراب دینے والے پر لانت شراب بیجنے والے پر لانت شراب لاکر دینے والے پر لانت شراب کی وضعی کرنے والے پر لانت اس کی لانت اللہ کی لانت اور ان کے رسول کی لانت کہ اللہ رسول میرے رسول کا فرحال ہے جس نے جراب بیا ہے اس میں بھی لانت پرستی ہے جس نے جراب بیچا ہے اس میں بھی لانت پرستی ہے منصب سے علاوہ رسول کے لانت پرستی ہے جراب کا ایک کترہ جب جسم میں چلا جاتا ہے تو جگہ سے کانتے سے کانتا بلا کے کھڑے ہو جائے اگلی طفل مکمل کرنی دیئے تو دوستو ویڈیو میں تھا آپ نے دیکھے کلندری مسجد میں بھی ہوئی نماز اور جو جامعہ مسجد میں بھی ہوئی اور مدار صاحب مسجد میں بھی ہوئی اور توید مسجد میں بھی جو عید کی نماز ہوئی اس کا ویڈیو نہیں بنائے ہم نے تو ویڈیو کے شٹارٹ پہ تو آپ نے دیکھے تو کتنے لوگ آیا اور کتنے لوگوں کو یہاں عید گاؤ پہ پھر بھی لوگوں کو جگہ نہیں ملے تو بنے رہے ہمارے ساتھ پوری پوری جانکاری آپ کو ہم دیں گے پندرہ منٹ کا ویڈیو آپ ہی کے لئے ویڈیو بنائے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ دوستوں میں بھائیوں میں زیادہ زیادہ شیئر کرنا چاہیے آپ کو بہت خاص ویڈیو آپ کے لئے ہم نے بنائے تو بنے رہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ پوری جانکاری رہے ہمارے ساتھ پوری جانکاری ساتھ پوری جانکاری ساتھ پوری جانکاری ابھی آنے والے آرہے دوستو دیکھئے تو کتنے بجے جماعت بارو بار آٹھ بجے جماعت کھڑے رہی ہیں آٹھ بچ کے نو مر رو گے اللہ عنہ اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمين رحمن الرحیم مالک يوم الدین یاکن عبد و یاکن سرعیم احسن سراط المستقیم رابا لسینا نمتا و لئے و لئے و لئے و لئے و لئے و لئے و لنبلو ان نکم بشئ من خوف والجوع ونقص من الاموال ونقص من الاموال والانفس والصورات موسيقى موسيقى موسيقى